اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کو خیریت سو ہوں گے آج میرے کچن میں بہت ہی شاندار سی ریسپی تیار ہو رہی ہے ملائی کوفتہ آج ہم بنا رہے ہیں اور جب آپ ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو پھر دوبارہ آپ کی دعوتوں کے دسترخان پر بنیں گے بس یہی والے ملائی کوفتہ ریسپی تو چلیے شاندار اور مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو بونلیس چیکن یعنی 500 گرام اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک بڑے سائز کا نیمو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ کاٹ کر میں اس میں شامل کر دوں گی تین سے چار ہری ملچوں کو شامل کر دیجئے موٹا موٹا کاٹ کے اور پھر اس کے بعد ایک بڑے سائز کے پیاس کو رفلی سا چاپ دیجئے اور وہ بھی شامل کر دیں بہت سمپل آسان سی ہماری یہ ریسپی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم ڈال رہی ہیں میں اس کے اندر لہسان ادھرک کا پیسٹ دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیجئے ایک چمچ اس میں بھونا کٹا زیرہ ڈالا ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دادری کٹیوے مرچ ایک چھوٹا چمچ پسا ہوا دھنیا آدھا چمچ گرم مسالہ اور حس بھی ضرورت میں اس میں لمک شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ایک عدد انڈا اور اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ ہمارے سارے کے سارے مسالے جو ہے وہ چکن پر اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے چکن کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے مرنیٹ کرنا ہے اور کمچ کم آدھر گھنٹے کا تو لازمی آپ ٹائم دیریں آپ چاہتے ہیں تو اس کو اوبر نائٹ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے تیار کرنا ہے کفتوں کا مسالہ جس میں میں نے دس عدد کاجو لے لیے دو عدد میں نے یہاں پہ ہر ہی مرچے لی تھی چار ٹیبل سپون آئل لیا تھا اور اس کو لائٹ سا میں نے فرائے کرنے کے بعد اس میں ایک بڑی سائز کا پیاس چامل کر دینا ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے ایک منٹ تک اچھے سے فرائے کر لینا ہے اور بس آپ نے ان کو ذرا سا ہی فرائے کرنا ہے اور پھر آپ اس کو تیل میں سے نکال لیجئے تو دیکھئے ہم نے اپنے پیاس کو براؤن نہیں کیا اگر آپ کا پیاس براؤن ہو جائے گا تو آپ کا کفتوں کا مسالہ بھی براؤن دیکھے گا تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے اس کو مکسی میں ڈال کر اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور یہاں پہ تیار ہو چکی ہے ہماری چکن جو بہت اچھے سے مہرینیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کا کفتوں کا مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے چوپر لے لیا ہے چوپ کر لیں گے ہم اچھے سے سارے کے سارے گوشت کو بونلیس چکن ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ نے بہت اچھے سے جو ہے وہ چکن کا چوپر چلانا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے یہاں پہ دو عدد بریڈ کے سلائس شامل کر دیئے تھے آپ چاہیں تو براؤن بریڈ کے سلائس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ اچھے سے چوپر کو آپ نے چلا لینا ہے تو دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے بن کر آ چکا ہے بریڈ بہت اچھے سے اس میں مکس ہو چکی ہے کوئی بھی اس کے اندر گھٹلیاں جو ہے وہ بریڈ کی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو اتنی دیر تک آپ نے چوپر کو ضرور چلانا ہے ایک مٹھی برابر پاری کٹا ہوا ہرا دنیا شامل کیا دو کھانے کی چمچ آئل لے لیا ہاتھوں پہ بھی آئل لگا لیں گے اور اب اچھے سے آپ نے کیمہ کو اس طرح سے پٹک پٹک کر اپنے برطن کے اندر مکس کر لینا ہے تو کوفتے بنانے کے لیے یا کباب بنانے کے لیے یہ ایک بہت اچھا سا طریقہ ہے تو جتنا بھی پورشن آپ لینا چاہتے ہیں جتنا بڑا کوفتہ آپ اپنے بنانا چاہتے ہیں جتنا آپ کے گھر والوں کو پسند ہے اسی حساب سے آپ ایک پورشن لے لیجئے اور یہ دیکھیں جی سویٹ سا ہمارا کوفتہ بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح آپ سارے کی سارے بیٹر سے کوفتے تیار کر لیجئے اور یہاں پہ دیکھیں آدھا کلو چکن سے ہم نے بہت ہی شاندار سے کوفتے تیار کر لیے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایک مہینے کے لیے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے ہی مہمان آئیں آپ پرچ سے اس کو نکالیں مسالہ تیار کریں اور جھٹ پٹ سے ہمارے کوفتوں کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اب میں نے یہاں پہ پین لے لیا چولے کی آنچ کو ہم نے دیما رکھنا ہے کھانا پکاتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ تیز آنچ پر آپ نے جو ہے وہ اپنے کوفتوں کو فرائے نہیں کرنا تو کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے تیس سے چالیس سیکنڈ جب ایک طرف سے ہمارے کوفتے جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو اب میں اس کو اس طرح سے پلٹ لوں گی تو دیکھئے کتنا خوبصورت سا گولڈش کلر جو ہے وہ ہمارے کوفتوں پر آنا شروع ہو چکا ہے بلکل ٹوٹ نہیں رہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بریڈ شامل کی تھی تو دیکھئے شاندار سے ہمارے کوفتوں کی جو ککنگ ٹائم ہے آل موسٹ لگے گا تقریباً آپ کو تین سے چار منٹ کیونکہ بہت زیادہ تیز آنچ پر آپ نے ان کو فرائے نہیں کرنا اور اب ہم تیار کر رہے ہیں مسالہ جس تیل میں ہم نے پیازوں کو فرائے کیا تھا اسی کے اندر مسالے کو شامل کر دیجئے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ آدھا چمچرل لہسین ادرک کا پیز ڈالا تین سے چار منٹ اس کو آپ نے اسی طرح سے بھون لینا ہے اور پھر ساتھ میں ہم مسالے ڈالیں گے بھونہ کٹا زیرا کالی مرچ پاودر اور میں نے یہاں پہ ڈالا ہے پسا ہوا دھنیا اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا گرم مسالہ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا نمک شامل کیا اور اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیجئے جب تک کہ اس کا گھی جو ہے وہ باہر نہ آ جائے تقریباً تین سے چار منٹ لگے تھے اور مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا تھا لہسین ادرک جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکا تھا اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ایک کپ دہی جس کو آپ نے بہت اچھے سے بیٹ کر کے اس میں شامل کرنا ہے بالکل آپ کی دہی میں پھٹکیاں نہیں ہونے چاہیے اس مسالے کو آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں کاجو شامل ہیں تو نیچے لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو جیسے ہی تیل بھار آئے آپ اپنے کوفتے جو ہے وہ اس مسالے میں شامل کر دیجئے ایک منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے اپنے کوفتوں کو اس مسالے کے ساتھ پکا لینا ہے تاکہ کوفتوں کا فلیور جو ہے اور مسالے کا فلیور آپس میں مکس اپ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اسی طرح ہی اس کو بھون لیا اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ایک گلاس پانی جسے ہم تھوڑی سی گریوی تیار کر لیں گے گریوی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہی گاڑی ہو جائے گی کیونکہ کاجو اور پیاز کا مسالہ ہم نے تیار کیا تھا تو دیکھیں کتنے اچھے سے گریوی بن چکی ہے پانچ منٹ کے لیے ہم دھک کر اس کو پکائیں گے دھیمی آنچ پر تاکہ ہمارے کوفتوں کی اندر اور بھی زبردست سا جوسی سا فلیور آ جائے اور اچھے سے ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ٹینڈر ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں جی خوشبودار مسالے کے ساتھ ہمارے کوفتے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کریمی سا فلیور دینے کے لیے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کریم آپ چاہیں تو گھر کی کریم جو ہے گھر کی بلائی جو ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں بس شامل کرنے سے پہلے آپ نے اس بلائی کو بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے کوئی بھی پھوٹکیاں نہ بنے تو دیکھیں جی خوشبو اور دیکھنے میں کتنے مزدار لگ رہے ہیں اتنے ہی شاندار بلگیں گے جب آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں تیار کریں گے تو آپ کے گھر والے بھی ہو جائیں گے دیوانے آپ کی اس کوفتے کی ریسپی کے تیس سے چالیس سیکنڈ تک بلائی کے ڈالنے کے بعد آپ نے گریوی کے ساتھ اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ آپ کی کریم کا جو ہے وہ کچھا پندور ہو جائے اور لی جی جی شاندار سے ہمارے ملائی کو افتابن کر تیار ہو گئے ہیں تو ہے نہ مزے کی ریسپی تو اسی بات پر آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے سب گھر والوں میں رشتہ داروں میں اس ریسپی کو شیئر کیجئے اور بنائیے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ